بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم فرینڈس اب لوگ کہتے ہیں جی باجی ویڈیو کیوں نہیں بنا رہی آپ لوگوں کی خاطر مجھے یہ ایک ویڈیو دستی بنانی پڑی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جناب اب یہ دیکھیں کہ ہر انسان اپنے اپنے اصولوں کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ اپنے ایکالوجی سسٹم جو ہے ہمارا اس میں فسا ہوا ہوتا ہے اور اس کو چلانے کے لیے ہمیں جو ہمارا یہ جو ایکو سسٹم ہے اس میں ہمیں اپنے آپ کو جسٹ کرنے کے لیے بہت سے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں جیسے کہ اپنی لائف کو ہم حسین حسین و جمیل کہہ دیں عالی کہہ دیں عظیم کہہ دیں بہترین کہہ دیں اس طرح بنانے کے لیے ہمیں بہت جتن کرنے پڑتے ہیں پھر ہمیں لوجیکلی بھی چلنا پڑتا ہے اس کے لیے میرے پاس موضوع تو بہت ہے باتیں کرنے کے لیے لیکن آپ کو بتاتی ہو کہ میں بہت بیزی تھی یہ ایک فیملی ہم نے اڈاپٹ کیا یہ دیکھیں جی یہ تین چار بچے ہیں ابھی تو تین ہے ایک اور ہونے والا ہے اب یہ دیکھیں جی تین بچے ہیں اور ان کے ماں باپ ہیں یہ فیملی ہم نے اڈاپٹ کیا کہ چلیں جی سہولت ہو جائے جب ان بچوں کی امی ذرا کم عمر تھی تو وہ تب بھی میرے پاس آئی تھی چھوٹی تھی اب وہ بڑی ہو گئی ہے جوان ہو گئی ہے اس کی شادی ہو گئی اب اس کے یہ تین چار بچے ہو گئے ہیں جی تو یہ میں شروع سے اس کو جانتی ہوں اس لڑکی کو اور یہ مجھے بہت اچھی بھی لگتی تھی جب یہ آئی میرے پاس کے باجی میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو میں نے کہا چلو میرا گھر حاضر ہے جتاں ہو سکے گا میں ہیلپ کروں تو پہلے بھی میں نے بہت میری پرانی والی ویڈیو دیکھیں ان میں بھی میں نے ایک پوری فیملی کو اپنا ایک کمرہ دیا ہوا تھا ایک روم جو بھار والی میرے پاس گیسٹ روم تھا وہ میں نے ایک بہت بڑی فیملی کو دیا ہوا تھا خیر انہوں نے جو حشر کیا مجھے دوبارہ سے بنانا پڑا لیکن پھر بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ چلیں جی اللہ تعالیٰ بس مجھ سے راضی ہو جائیں اور میں یہ کام بھی دنیا کا یہ ہوتا رہے میں نے آپ کو کہا ہے نا لائف کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے حسین جمیل بنانے کے لیے تو میں نے کہا چلیں جی یہ میری سہولت بھی ہو جائے گی اور یہ مجبور ہے ان کا گھر بھی بن جائے ان کا گھر بھی ہو جائے گا تو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ رہ سکتے ہیں میرے پاس تو یہ ماشاءاللہ سارا کام وغیرہ کر رہی ہے تو اس نے آتے ہی میرا دل جیتا ہے یہ بچپن بی بھی میرے پاس رہی ہے یہ بہت اچھی ہے باقی بہن بھائیوں سب سے یہ ایلاد ہے تو یہ اس نے دیکھی کتنی اچھی سبزی بنائی میں نے بینگن کاٹ کے دیئے میں نے کہا کاٹ کے رکھے کہ جلدی ہلدی ہو جائے تو اس نے بنا لیے یہ سارا کام کرتی ہے جب سے یہ کچن میں یہ آئی ہے میں کچن علی طرف کہیں آئی اور یہ کچھ باتیں آپ کو کچھ باتیں کچھ باتیں ہماری پھول ملتا ہے ملتا ہے ہماری پھولکو ایسا ہے میرے دینے ہاتھ ہٹا ہے ہماری پھولکو ہماری پھولکو ملتا ہے ملتا ہے بعد دائے پھر مصابل ملتا مصالحہ مصالحہ ایک لیے کٹ گئے یہ جس لیے بنی سی بچہ کو دے دیں مصالحہ 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 پھر یہ بینگن بنیں انڈیا دیں انڈیا دیں ہاں ہاں تجھی یہ میں بات کر رہی تھی اور میں بات کرتی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو کومیں صدہر کی طرف نہیں آتی اچھائی کی طرف نہیں آتی تو ان کا کیا حالت ہوتی ہے تو میں تو اپنے اللہ تعالی سے بہت ڈرتی ہوں اور رسولوں کے مطابق ہی زنگی گزارنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمارے اندر جو اچھائیں وضیعت کی ہیں دیکھیں ان کو اگر ہم اجاگر نہیں کرتے تو اللہ تعالی کو بتایا کہ ہم انسان کیا ہیں انہوں نے اپنی کتابیں اتاری اپنے پیغمبر بھیجے ہمیں صدارنے کے لیے ہمیں ترقی دینے کے لیے ہمیں سوالے بندے بنانے کے لیے ہمارے اندر اچھی صفات پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس لیے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے رسول بھیجے ہیں میرے رسول آئے ہیں تمہیں جو میری کتابیں ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں وہ سنانے پڑھ کے سنانے کے لیے اور تمہیں صدارنے کے لیے یہ میں سادھی زبان میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ہمیں اللہ تعالی بار بار اپنے رسولوں کو بھیج کر سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے فرماتے بھی ہیں اللہ تعالی جو یہ کہتے ہیں کہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں میرے پیغمبر میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں وہ تمہیں میرا قانون سمجھاتے ہیں تو اللہ تعالی کا جو سراتِ مستقیم کا راستہ ہے جس پر سب کو چلنا چاہیے تو وہ سمجھاتے ہیں ہمیں ہمیں پاکیزہ بنانے کے لیے ہمیں پاکیزہ بنانے کے لیے ہمیں ہمارے گناہ جھڑنے کے لیے ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ سب کچھ بنایا اور اللہ تعالی نے اس کو صدارنے کے لیے یہ دیکھیں ہمیں چھت پر آگئی ہوں گرمی بھی آپ لوگوں کو چیک کی ہے میں تھوڑا سا اپنے ڈاگی کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں کہ ہاں وہ بیٹھا ہوا تھا وہ آنے کی کوشش کر رہا تھا میرے کا بیٹھے رہا ہوں تو نیچے بچے ہیں اور پھر وہ یہ ابھی تنگ کرتا ہے آہستہ آہستہ آدھی ہو جائے گا اب لڑکی اس کو کھانا ڈالتی ہے یہ اس سے کافی سرہ آدھی ہو چکے اس کے ساتھ تو پھر بھی میں نے کہا چلیں کچھ عرصہ اس کو میں اوپر ہی رکھتی ہوں تو باہر گرمی تو بہت ہے لیکن شکر ہے اگر اوپر چھتا ہے ایک تھنڈی جگہ ہے وہاں وہ بیٹھ چھتا ہے جی تو میں کہہ رہی تھی اچھے عمل کرنے چاہیے اچھے اخلاق رکھنے چاہیے اچھا درست رویہ رکھنا چاہیے اس طرح انسان ایک اماندار انسان عام انسان سے ایک اماندار انسان بن جاتا ہے اس طرح ثابت قدم رہتا ہے قرآن مجید کی ہر آیت کو ہمیں گھر سے پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق زنگی گزارنی چاہیے تو انشاءاللہ آپ کم جا ہوں گے میں دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت گرمی آ رہی اللہ تعالیٰ نے فری میں انرجی دے دی دن رات ایسی چلاو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے تو اللہ تعالیٰ سے میں کہتی تھی گرمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھئے کچن کیلئے بھی میرا انتظام کر دیا یہ سب ہماری دعاوں کا نتیجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح اب اس سال رحم کی ہے انشاءاللہ اپنا رحم و کرم آگے بھی کریں گے اور آپ سب کو بھی دعاوں کے ذریعے اس دعاوں کے ساتھ ہی چلنا چاہیے اور آپ اپنے اندر نرمی اچھائی اخلاق اور صادقی اس طرح کی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی سنیں گے آپ کی زندگی میں ضرور صدار آئے گا آپ کی زندگی ضرور احسان ہوں گی آپ کسی کے ساتھ آسانیاں فرمائیں گے تو آپ کی لائف بھی احسان ہوگی اوکے فرینڈز ویڈیو ختم ہو رہی ہے باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دونی بھو پانی میں ثابت رکھیں اس طرح پانی کا اثر تھنڈا ہو جاتا ہے زیادہ اللہ حافظ